ابھی آج کے کوئی اسنس لیتے ہیں ایک بہن نے فرمایا اگر کوئی وضو کر کے بہن لیٹ گئی اور ان کو تھوڑی دیر نیند آ گئی اب عموماً ایسی ہوتا ہے لیٹنے والے کو احساس نہیں ہوتا سونے والے کو کہ میں سو چکا ہوں اس کی آنکھ کھلتی تو سمجھتا ہے میں جاگہ ہوا تھا تو اگر تو وہ اکیلہ ہے تو پھر تو غالب گمان کا اعتبار ہوگا غالب گمان کا مطلب کہ 75% یوں ہے کہ میں نہیں سویا تھا 25% ہے کہ میں سو چکا تھا تو یہ 75% جو ہے گمان غالب کہلائے گا تو اگر نہ سونے کا غالب گمان ہو اکیلے ہیں کوئی دوسرا نہیں ہے تو پھر تو غالب گمان پر عمل کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اور شخص وہاں بیٹھا ہے اور وہ یہ گواہی دیتا ہے یہ کہتا ہے گیا تم سو گئے تھے میرے سامنے اور میں نے تمہیں دیکھا تھا گہرینین سوتے ہوئے تو اب اپنے گمان پر اعتماد نہ کریں اس کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے تازہ وضو کرنا چاہیے اور اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتا کہ وضو کر کے آپ لیٹے تو کتنی دیر تک سوتے رہے تو وضو ٹوٹے گا بس ایک لمحے کے لیے بگر غافل ہوئے گہری نند ہوئی اتنی کہ کوئی آواز دے تو آواز نہ سنائی دے فوراں وضو ٹوٹ جائے گا ایک کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو خصوصاً ینگ ڈاکٹرز ایسے کرتے ہیں کہ مریض ہسپیٹل میں تڑپ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے ہڑتال کر رہے ہوتے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جو گورنمنٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں خاص طور پر وہ امپلائی ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اور وہ باقاعدہ اس کی سیلری لے رہے ہوتے ہیں تو کم از کم جتنی وہ سیلری لے رہے ہیں اس وقت ان کو ڈیوٹی پر حاضر رہنا واجب ہے اس وقت اگر وہ وہاں سے جا کے ہڑتال کرتے ہیں تو یہ ویسے شرعن قابلِ گریفت ہے اگر ڈاکٹرز کے اپنے مطالبات ہیں اور وہ جائز ہیں تو ٹھیک ہے وہ جس طریقے سے کرنا چاہیں لیکن کیونکہ وہ ایک امپلائی ہوتے ہیں ان کا ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے کہ اتنے وجہ سے اتنے وجہ تک آپ نے اپنی ڈیوٹی پر حاضر رہنا ہے اور اس کی سیلری باقاعدہ مل رہی ہوتی ہے تو اس وقت میں وہ اس قسم کا کوئی احتجاج شرعن نہیں کر سکتے گناہگار ہوں گے اور پھر جبکہ لوگوں کی صحت اور لوگوں کی بعض اوقات جانے بھی ظاہری اعتبار سے ان کی دیکھ بھال پر موقوف ہوتی ہیں تو پھر یہ ایک انتہائی نامناسب رویہ ہے کہ ان مریضوں کو تڑپتا چھوڑ کر روڈ پر اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کی جائے اگر کسی ڈاکٹر کی سگی والدہ آخری سٹیج پر ہوں والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سگے بیٹے کا بیٹی کا پوتا پوتی پڑی ہو اور سب جا کے ہرطال کر رہے ہوں تو شاید اس وقت بہت قریب سے اس دکھ کو دیکھنے کا موقع ملے گا اس لئے یہ مناسب نہیں ہے ہاں ڈیوٹی ٹائم کے بعد پھر اگر مطبع اور ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے وہ اپنے جائز مطالبات منوانے کے لئے اگر پہلے تو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ آپ مطلب ٹیول ٹاک کریں کوئی درخواست وغیرہ پیش کریں لیکن امومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس قسم کی کوئی بات اس وقت تک نہیں سنی جاتی جب تک کہ کوئی روڈوں پہ آکے روڈ بلوک نہیں کرتا حالانکہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس میں ہزار ہاں لوگوں کو عذیت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہم اپنے مطالبات منوانے کے لئے ان کو عذیت اور تکلیف دے رہے ہوتے ہیں شریعت اس کو بالکل پسند نہیں کرتی یہ ہو سکتا ہے کسی الگ گراؤن میں جمع ہو جائیں پلے کارڈ لے لیں میڈیا کو وہاں بلوائیں میڈیا کوریج دیں اور اپنے مطالبات ریکارڈ کروائیں جیسے مومن باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن ہمارے ہاں یہ مطلب کلچر نہیں ہے ہم کہتے ہیں پہلے روڈ بلوک کرو لاکھوں لوگ تکلیف میں ہوں گے تو پھر گورنمنٹ کو احساس ہوگا کیونکہ سب گالیاں بک رہے ہوں گے تو پھر جلدی سے کچھ نہ کچھ ہمارے لئے ہو جائے گا تو کاش یہ چیز تبدیل ہو مطالبہ کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے اپنی درخواست پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر جائز مطالبہ ہے لیکن اس کا طریقہ کار کو اگر ہم ایک پڑی لکھی اور سلجے ہوئی قوم کی طرح پیش کرنے کا طریقہ سیکھ لیں تو میرے خیال میں دنیا میں بھی عزت بنے گی اور لوگ ہمیں گالیاں بھی نہیں بکیں گے